موسیقی ناظرین پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین پولیس ویسے تو ہماری محافظ ہے لیکن کیا کیجئے کہ جب یہ محافظ ہی ہمارے ساتھ زیادتی کریں مواشن ہونے والی بہت سی زیادتیاں پولیس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں اور پولیس کے کلچر کو تبدیل کرنے کی بعد موجودہ حکومت بھی کرتی آئی ہے اور اس کو کیش بھی کافی حد تک کروایا ہے لیکن اس کے باوجود اس حد تک تبدیلی یا اس حد تک ریفارمز پولیس میں ممکن نہیں نظر آتی حالیہ جو تائینات ہونے والے ڈی آئی جی آپریشنز جنہوں نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے آنے سے پولیس ریفارمز بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس میں ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو عوام کے ساتھ پولیس زیادتیاں کرتی ہے اس کا بھی مدعویٰ ہوگا لیکن ایسا نظر نہیں آتا آج کے جرمنجام میں بتائیں گے کہ کس طرح وردی میں ملبوس دو پولیس اہل کارونی خاتون کو دبائی چوک اقبال ٹاؤن سے اغوا کیا گرین ٹاؤن لے جا کر پندرہ دن مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بچے کو بھی اس کے ساتھ اغوا کیا بچے کے سامنے ماں کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اقبال ٹاؤن دبائی چوک سے خاتون کو اٹھایا جاتا ہے معذور خاتون کو پندرہ دن حب سے بیجا میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دو سالہ بچے کو بھی شراب پلائی جاتی ہے اور کرتا کون ہے یہ پولیس والے کہ جن پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں جن پر اعتماد کرتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی میں امنومان کے ذمہ دار ہیں جو ہماری فرس لیئر ہیں ڈیفنس کی ہماری سیکیورٹی کی ان پر ہم اعتماد کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس معذور خاتون کے ساتھ کس طرح سے زیادتی کی شراب پلائی دو سالہ بچے کے سامنے اس کی والدہ کو پندرہ دن زیادتی کا نشانہ بناتے رہے پولیس اور عوام کے درمیان بہترین تعلقات کے خواہاں وہ تمام افسران کہ جو پولیس کے عالی عہدوں پر فائز ہیں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ نچلی سطح پر بھی پولیس میں تبدیلی لائے جا سکے اور ان کے تمام تر رویشے بھی تبدیل ہوں وہ عوام کی خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے کوشہ رہیں لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا ناظرین یہ گھر ہے رکشہ ڈرائیور ہے خاتون کے خاون اور وہ رکشہ چلا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں پیٹ پالتے ہیں گرین ٹاؤن کا علاقہ تھا جہاں پر لے جایا گیا اور اقبال ٹاؤن کے دبائی چوک تھا کہ جہاں سے اس خاتون کو پولیس کے ڈالے میں لے جایا گیا عمومن ہم سنتے ہیں کہ پولیس کی وردی کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ڈاکو بھی پولیس کی وردی پہن کر ڈکیتی کی وردات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ پولیس پہ شک جائے اگر پولیس یہ موقف اپناتی ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے پولیس کی یونیفارم پہنی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کی وین یا پولیس کی گاڑی ان کے پاس کہاں سے آئی کیونکہ انہوں نے خاتون کو گاڑی میں بٹھا کے اس کے بعد گرین ٹاؤن منتقل کیا گیا اور پھر وہ گھناؤنا ظلم کیا گیا کہ آپ کے رونگ ٹے کھڑے ہو جائیں گے ناظرین یہ اسی گھر میں موجود ہے لبنا نام ہے خاتون کا اور اس دن دبائی چوک میں سم نکلوانے کے لیے وہاں پہ گئے کوئی سم کے معاملے میں تنازع ہوا بحث ہوئی آپس میں خامد کی اور بیوی کی تو خامد وہاں سے آگئے تو اس کے بعد لبنا جو ہے وہ اکیلی وہاں سے چلی بچہ بھی ساتھ تھا اور رستے میں پولیس جو ہے وہ ان کو ملتی ہے اور یہ پریشان تھی تو پولیس نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی تو پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو گھر چھوڑ دیتے ہیں لبنا نہیں جانتی تھی یہ پولیس اہلکار کون ہے اور کہاں لے کر جا رہے ہیں لیکن لبنا نے وردی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی گاڑی میں بیٹھنے کی ہامی بھر لی تھی اب پولیس جب کہہ رہی ہے کہ آپ کو گھر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اعتماد ہے یہ ٹرسٹ ہے جس کی بات ڈی آئی جو آپریشن بھی کرتے ہیں جس کی بات پولیس کے جو عالی عہدوں پر فائز شخصیات ہیں ان کی جانب سے بھی کی جاتی ہے کہ پولیس پر اعتماد کریں کیونکہ پولیس جو ہے وہ پبلک کی سرویس کے لیے ہے تو یہ کیا سرویس کی ہے کس طریقے کی سرویس کی ہے یہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے اس قسم کی سرویس کی ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے لبنہ اس دن کیا ہوا تھا کس طریقے سے آپ لوگ جب گئے سیم نکلوانے کے لیے اس کے بعد کا واقعہ ہے شام کے بعد کا یہ واقعہ ہے یہ آگے تھا وہاں سے تو میں کافی پریشان تھی رکشہ لینے کے لیے میں آگے آئی تھی وہاں سے نا تو گاڑی ان کی وہاں پہ کھڑی نہیں ہوئی تھی یہ آئی تھی کہتے ہیں کہ ادھر کیا کر رہی ہے بی بی میں نے ساری بات بتائی کیسے اس نا سیم کے بجا سے ہم آئے تھے تو اس کے بعد میں نے کہا کہتے ہیں ان کی تھی جانا ہے تو میں کہ میں اپنی سیسٹر کی طرف جانا ہے داتا دربار بلال گنج رہتی ہے میں نے راستہ بھی بتایا ہے تو کہتے ہیں چلو ہم چھوڑ دیتے آپ کو میں نے کہا نہیں میں رکشے پہ بیٹھ جاتی ہوں میں خود چلی جاؤں گی تو کہتے ہیں نہیں ساریڈا بھی کچھ فرض ہے گا آسی بھی عامد محافظ ہے گیا اچھا یہ باتیں پولیس والے نے کی ہاں جی انہوں نے کی یونی فرم پہنے ہوئے تھے بقائدہ انہوں نے میں نے کہا پولیس والے انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے اس لئے یہی یقین کر لیا کہ پولیس والے انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کو نہ چھوڑ آتے ہیں پھر میں نے انہوں سے پہلے راستہ بتایا ہے کہتے ہیں ٹھیک اچھاڑ دیان ایک کی داڑی تھی اور ایک کی مچھیں تھی دو لوگ تھی پہچان میں ہاں موٹر سائیکل پہتے تھے دونا نہیں گاڑی پہ تھی اس کے اوپر گاڑی کے اوپر چھت نہیں تھی اچھا گاڑی کے اوپر چھت نہیں تھی پولیس کی گاڑی تھی ہاں گاڑی پولیس کی تھی نیلے رنگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ویلچئر میری اٹھا کے اندر اس کی رکھ لی میں نے کہا میرے سے ایسے نہیں بیٹھا جانا اس میں کوئی سیٹیں وغیرہ بھی نہیں تھی اچھا گاڑی میں سیٹیں نہیں تھی تو انہوں نے آپ کی ویلچئر کو کھایا اس کے بعد جب انہوں نے یہ وعدت روڑ والا راستہ بدلا ہے تب مجھے سمجھائی کہ یہ راستہ غلط لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ راستے کے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں نے گاڑی کا مقاعدہ ہاتھ مارا ہے کہ آپ لوگ نہ غلط لے کے جا رہے ہیں وعد ایسے میں نے گاڑی لیکن انہوں نے نہیں گاڑی روکی پھر آگے تھوڑا سا اور گئی ہیں میں پریشان ہوگی کہ یہ غلط لے کے جا رہے کوئی مسئلہ ہونا ہے اس کے بعد جب انہوں نے دو تین دفعہ میں نے گاڑی کا ہاتھ ایسے مارا لیکن انہوں نے نہیں روکی گاڑی اچھا وہ دونوں آگے بیٹھ گئے ایک ڈرائیو کرنے لگیا اور ایک ساتھ بیٹھ گیا اور آپ پیچھے اکیلی بیٹھتے ہیں بچے کے ساتھ نہیں میرے بیٹے کو اس نے موچھو والے ان پکڑ کے آگے بٹھا لیا اچھا بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لیا آپ اکیلی پیچھے بیٹھیں گے اب لبنہ انکہی سمت کی جانے پڑ رہی تھی اور ایک جگہ گاڑی روک دی گئی دونوں اہلکاروں نے اتر کر لبنہ کی ویلچئر بھی اتار لی تو پھر انہوں نے وہ ٹانچپ والے سائٹ پہ گندے نالے والے سائٹ پہ لے گئے شام کے اندیرہ تھا وہ جگہ ساری پہچان ہے میں نے دکھائی یہ بھی ہے وہ ساری جگہ تو وہاں پہ جب مجھے اتارنے لگے تو وہ داڑی والا تب میں نے کہا کہ مجھے آپ کیوں یہاں پہ لے گئے یہ تو جگہ وہ نہیں ہے میرے بہن کا گھر نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ جرد داڑی والا اس نے میرے گردن میرے مو کے ہاتھ رکھا میرے بیٹے کی گردن موچھا والا اندباز کہتا ہے انہوں مار کے تھے سوٹ دینا ہوں تو کچھ کی ہوتے یعنی وہ اپنی پسند کی جگہ پر لے گئے گرین ٹاؤن کے علاقے وہ کمرہ میں نے دکھایا ہے وہ کمرہ میں نے نہیں بھول سکتی اور وہاں پہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو استعمال کیا ہے میرے بیٹے کو مارتے تھے اسی لئے تو زیادہ پیش راج کرتے تھے جا بھی نہیں سکتی تھی چل نہیں سکتی لبنہ انکاری تھی اور گھر جانا چاہتی تھی شور مچانا چاہا لیکن بچے کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر ایک اہلکار نے لبنہ سے کہا کہ وہ سیدھی ترہ جائے ورنہ اس کا بچہ مارا جائے گا لبنہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ کمرے میں جا پہنچی اور پھر پندرہ دن ان دونوں اہلکاروں نے زیادتی کا نشانہ بنایا ان صفاق درندوں نے نہ تو وردی کا خیال کیا نہ قانون کا اور نہ ہی اخلاقیات کا تو وہ کمرہ بھی سارا میں نے دکھایا ہے لیکن ابھی میں نے وہ سکیچ بھی بنوا دی ہیں آجا کمرے میں آپ کو لے گئے اس کے بعد آپ نے ان سے فریاد کی ہاں جی میں نے بتایا اپنی کنڈیشن بھی سارے بتایا کہ میرے سے کیا لینے آپ لوگ انہیں مجھے چھوڑ دیں لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا بعد میں ان کے ساتھ کافی دن جب بونن مجھے اٹھا پھینکا ہے نا نکال کے تب ایک بندہ آیا تھا اس نے لگایا وہ تھا مارکس کالا کلر کا بلیک کلر کا جو مارکس لگا کے بیٹھتے ہیں نا موٹ سیکل پہ یعنی مو چھپایا وہ والا اس نے مارکس لگا ہے لیکن فیر رنگ تھا اس کا لیکن اس کا چہرہ نہیں صحیح طرح مجھے پیشا اس کے کہنے پہ انہوں نے مجھے ادھر سے نکالا ہے کہ کیسے مسئیبت ہے چینجوں نے بنائی کوئی مسئیبت بنا دے اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں کافی لیٹا رات کو آئے ہیں لبنہ کے مطابق پہلے دس دن ان دونوں نے جبکہ دسویں دن کے بعد دیارویں دن ایک اور پولیس اہلکار ان کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے بھی لبنہ کو زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا لبنہ کے مطابق اس کو ایک وقت کا کھانا دیا جاتا اور اس ایک کمرے میں اس کے بلکتے تڑپتے سسکتے معصوم بچے کو دودھ کی جگہ شراب پلایا جاتا ان سے کہا آپ کے پاس موبائل وغیرہ تھا ہم گئے سیم لکھوانے کے لئے گئے تھے لیکن موبائل وغیرہ گھر پہ تھا اس کی ایک کمرے میں بچہ بھی بیٹھا رہا تھا بچہ ڈر اتنا گیا تھا مارتے تھے بچہ تک بولتا بیمار ہو گیا تھا کاسی زیادہ یہ تھا بچے کو مطلب کھانا شانا تھا آپ کے ساتھ ہی ایک ٹائم گھتا تھا کھانا میں اس کو وہ اکھنا میں نے کھانتی تھی آپ نہیں کھاتے تھے تو اس کمرے کیا ہلیا کیا تھا کیا وہاں پہ کوئی رہتا تھا اس کمرے میں پہلے لگا ہوا تھا اب وہ معٹرس نہیں لگا それ哦facombit لگا ہوا تھا اب وہاں پہ نیچے انہوں نے گردا بچھائے ہوئے پہلے وہاں پہ ٹی وی نہیں پڑا ہوا تھا ٹی وی بھی پڑا ہوا باقی النارے بھی ویسے وہاں پہ وہ ڈسپینسر بھی پڑا ہوئے ویسے آر کولر اور النارے بھی پڑے ہوئے اچھا یعنی کمرے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے پہلے وہ ہی کمرے پھر فر ایک صوفا کم بیٹ تھا تھا انہوں نے صوفا کم بیٹ رکھا تھا وہاں تشہ اپنے شراب بھی پیٹتے تھے بیٹھ کے جب آتے تھے شراب آپ کے بچے کو بھی پلائی ہے یہ دودھ مانگتا تھا نا میں سے تو اس کو کہہ رہا تھا اس کو شراب پلاؤ دودھ کی جگہ شراب پلاتے تھے بچے کو بچے کی عمر کیا ہے تین سال کا تین سال کا بچہ اچھا جب یہ سالا معاملہ ہو گیا پندرہ دن کے بعد پندرہ دن ڈیلی آتے تھے وہ دونوں ہاں جی ڈیلی آتے تھے رات کو ہی آتے تھے رات کو ہی آتے تھے پندرہ دن کے بعد آخر لبنہ کو ایک مقام پر چھوڑ دیا گیا اور لبنہ اپنے والد کے گھر جا پہنچی وہ بندہ پندرہ دن بعد آیا ورنہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا تو ادھر سے گھر والے پریشان تھے ہاں جی گھر والے پریشان میرے میاں گئے ہیں ہم بوں کی طرف بھی پتا کرنے کے لئے تو میرے بڑی بین کی طرف اب بھو رہتے ہیں نا تو بہر سے پتا کرنے کے لگے انہوں نے کہا کہ ادھر نہیں آئی پھر داتا دربار کا ملنا تھا تو ادھر راستے بند تھے فون لائن بھی بند تھی تو میں اپنی سسٹر کے گھر چلی داتا دربار فون لائن جب کھلی ہیں تب میرے میاں سے رابطہ ہو کی ہے میرے بہنوں نے جن کے گھر جائی تھی انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ بی بی تیری ادھر رہی آپ نے یہ سارا واقعہ گھر بتایا پھر جائے نہیں ان کو نہیں بتایا یہ جب مجھے گھر آنے پھر میں ہسپنڈ کو ہسپنڈ کا رد عمل کیا تھا پریشان رہے ہیں ساری دات سوئے نہیں پھر انہوں نے پھون کیا اپنے دوست انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جا کے ترہاس دو اپلیکیشن دے پھر ہم نے ہاں جی گئے ہیں تو وہاں پہ پولیس والا قیدت ان کو باتیں اس نے پتا نہیں کیا کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانا پھر میں نے پھر میں سسٹر کو فون کیا پھر میں سسٹر نہیں جانا پولیس والے نے باتیں سنائیں جب آپ لوگوں نے بتایا ہوگا کہ پولیس والا نہیں جاتی ایسے ہی کہ یہ نہیں ہو سکتا پولیس والے نہیں کر سکتا یہ ہے وہ تو یہ کہنے لگے کہ میں ساتھ اپڑا رہا ہوں دکھائیں ذرا بال بال بھی کٹیں ہاں جی بالکل گنجا کیا یہ آپ دیکھیں ناظرین دکھا دیں اچھی طرح تاکہ پولیس کی زیادتی جو ہے وہ سامنے آجائے اٹار دیں اسے تھوڑے دیتے لیے یہ پولیس نے کیا ہے یہ ہمارے محافظوں نے کیا ہے اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں اوپر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ پولیس آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہے پولیس اور پبلک کا رلیشنشپ اچھا ہونا چاہیے اس طریقے سے رلیشنشپ اچھا ہوگا کہ ایک معذور خاتون جو کہ چل نہیں سکتی اس کے بال بھی کار دیے گئے ہیں تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے مارتے تھے مجھے داڑی والا تھا وہ مارتے تھے داڑی والا مارتا تھا اردو بولتے اردو تھے مردو بولتے گالم گلوچ بھی کرتے تھے مارتے تھے مارتے تھے بتمیزی کرتے تھے آپ نے فریاد تو ڈیلی کی ہوگی کہ آپ کو گھر جانے دیا جائے میں ہاں جوٹی نہیں ہوا مارتے تھے میرے ساتھ کیا کرنا میرے بھی مارتے تھے کوئی رحم نہیں کھایا انہوں نے بچے کو بھی مارتے تھے بھی بچے کو یہ صرف شراب پھلاتے تھے بچے کو مارتے تھے کیوں مارتے تھے اس کو مارتے تھے کہ تو چھوٹ کرے گی تو ان bijس کو مارتے تھے یا انکار کرے گی تو اس کو مارتے تھے اس کے بعد پھر بھی میں نے دو دفاں تربازہ تھی دفاں کٹکا ہے موسیقی